موسیقی 1923 میں ترکی نے لزان میں 100 سالہ معاہدہ کیا تھا جسے معاہدہ لزان کا نام دیا گیا 1923 سے 2023 تک جاری رہنے والے اس معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر ہر طرح سے اپاہش ہو گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی ترکی معاشی طور پر آج اس پلندی پر کھڑا ہے جس کا تصور کئی ممالک عملی طور پر ازاد ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے ہیں معاہدہ لزان کے ذریعے باندھا گیا مکروز ترکی آج 100 بلین ڈالر سے زیادہ ریزرز رکھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ لزان ہے کیا اور اس نے کیسے ترکی کے ہاتھ باندھیے کہ ترکی چاہتے ہوئے بھی معاشی طور پر کچھ نہیں کر سکتا ہم ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک قصہ مختصر کے موضوع سامین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خلافت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک یعنی 623 سال تک قیم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے سولویں اور سترویں صدی میں یہ سلطنت دنیا میں اروج کی بلندیوں کو چھو رہی تھی اپنے اروج کے زمانے میں یہ سلطنت تین برعازموں پر خیلی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شیمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیرنگی تھا اس عزیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائی جبرالٹر مشرق میں بہیرہ کزوین اور خلیج فارق اور شیمال میں آسٹریہ کی سرحدوں سلواتیا اور یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی مالدوو، ٹرنسلوینیا اور ولاچیا کے بازگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے جنگ عظیم اول میں شکست کے بعد معاہدہ لوزان چوبیس جولائی انیس سو تئیس کو سیوٹر لینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں اور ترکی کے درمیان تیپ آیا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض تھیں ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط اس معاہدے میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے حاتفوں باندھیے گئے اور ترکی اگلے سو برس تک اس معاہدہ کو نبھانے کا پابند تھا معاہدے کے تحت یونان بلغاریا اور ترکی کی سرحدوں کو تائین کر دیا گیا اور قبرز عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے ان کی سرحدوں کا بھی تائین کیا گیا اس معاہدے کے تحت جمہوریت ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں برعیازموں میں موجود جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چٹ کر دیا تھا معاہدہ لزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خمدان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھی جن میں سلطان کی ذاتی املاق بھی شامل تھی ترکی کو ایک سیکلر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا معاشی طور پر ترکی کو تباہ کرنے کے لیے ترکی پر پبندی لگائی گئی کہ وہ پیٹرل کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈریلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرل امپورٹ کرنے کا پبند ہوگا باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا یاد رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحرِ اسود، بحرِ مرمرا اور بحرِ متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہمپلہ کرا دی جاتی ہے دوہزار تئیس میں یہ معہدہ مدت پوری کر کے غیر موثر ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی معاشی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کیوں اردگان سے اتنا زیادہ متنفر ہے اور کیوں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح اردگان کو ہٹا کر اپنی پسند کا بندہ ترکی پر وارد کرے اس کا جواب یہ ہے کہ اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ دوہزار تئیس کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جو کمزور اور مرد بیمار ہے اور یہ اپنی زمین سے پیٹرل بھی نکالے گا اور ایک نئی نہر بھی کھو دے گا جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دی گئی ہے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا جس سے ترکی نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہوگا بلکہ دنیا میں عالم مقام بھی حاصل کر سکے گا اب اس کہانی سے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں اردگان اور اس کی سرپرستی میں چلنے والے ترکی کا اتنا سخت دشمن ہیں اور اس کے اپنے مفادات کس طرف ہیں اس ساری صورتحال کے پیش نظر ترکی کے ساتھ پوری مسلم امت کو بھی اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ مغرب کسی صورت بھی مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہے بظاہر تو یہ ہمیں کرز دے کر اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور ہم سستی اور آسانی سے ملنے والی روز مرہ کی اشیاء کو حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر مستحقم ہو چکے ہیں مگر اصل میں یہ کرز کے کمالات ہوتے ہیں جو مغرب ہمیں سود پر دے کر اپنا زیرنگین بنائے رکھتا ہے تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کسی صورت بھی کھڑے نہ ہو سکیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم مغرب سے سود پر کرز لے کر سستی اشیاء خریدنے کے بجائے اپنے ذرائع سے مقامی اشیاء خریدیں جاہے وہ مہنگی ہی کیوں نہ ہوں خیر کرز میں دوبی ہوئی امت مسلمہ کے لیے فیلحال کرز سے چھٹکارے کی کوئی فوری صورت ممکن نہیں ہے مگر آج ساہ ساہ اس وبال جان سے چھٹکارہ ممکن ہے ورنہ یہ کرز وبال بن کر ہر اسلامی ملک کو مغرب کا درباری بنا دے گا اور پھر مغرب ان درباریوں سے وہ کام کروائے گا جن کا متحمل نہ وہ ملک ہوگا اور نہ ہی اسلام بلکہ امت اسلامیہ کو جہاں باہمی اتفاق اور اتحاق کی ضرورت ہے وہاں ایک ایسے مشترکہ معاشی نظام کی بھی ضرورت ہے جو ان اسلامی ممالک کے لیے آبِ حیات کا کام کر سکے جو معاشی طور پر کمزور ہیں اور اس کمزوری کے لیے انہیں مجبوراً مغرب کے آگے چھکنا پڑتا ہے موسیقی